اپنی کاروباری اور دنیاوی جدو جہد جدو جہد کا مطلب کوششDP کا نظم و نزگ نظم و نزگ کا مطلب بطے ہے بند او بس درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نظیر خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالکی کاروبار و نظم و نزگ کو دیکھو اگر صفری کاروبار ہو تو بسرا کے کاروان سلار کی مثالے رونڈو بسرا کا مطلب باتہ شام کا جہر اور کاروان سلار کا مطلب باتہ کافلے کا سربرا مطلب اگر ہم کاروبار میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے حاصل کر سکتا ان کی زندگی کے نمونے کے طور پر دیکھیں ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اگر عدالت کے قاضی اور پنچائت کے سالس ہو تو کعبے میں نورِ آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سارس کو دیکھو جو ہجرِ اسفت کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا ہے مدینہ کی کچھی مجد کے سہن میں بیٹھنے والے منصب کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و حریب برابر ہیں نصب کا مطلب لگانا اور منصب کا مطلب انصاف کرنے والا مطلب مدینہ میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد میں بیٹھ کے ایک قاضی کی حصیت سے یا ایک منصب کی حصیت سے لوگوں کو انصاف پہنچاتے تھے تو ان کی نظر میں شاہ و گدا اور امیر و حریب سب برابر ہوتے تھے اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ رسطلہ انہما اور عائشہ رسطلہ انہما کے شوہر کے حیات پاک کا مطالعہ کرو مطلب اگر شوہر ہے تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بیویوں کے حقوق کس طریقے سے ادا کیا دے اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رسطلہ انہا کے باپ اور حسنہ حسین رسطلہ انہا کے نانا کا حال پوچھو مطلب اگر کسی کی اولاد ہے جیسے حضرت فاطمہ رسطلہ انہا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ تھے تو ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اور جو حسنہ حسنہ حسین رسطلہ انہا تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہمیں بھی اولاد کے ساتھ اور بچ پاکی بچوں سے اس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے اور تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری صیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور اہنمائی قنون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبرا جامعیت کبرا کا مطلب ہے ہر لحاظ سے بہت بڑا خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے ہمہ دم کا مطلب ہر وقت اب اس میں جسر کے اوپر ساری مثالوں میں بتایا گیا ہے کہ انسان جس بھی حالت کا سامنا کر رہے ہیں انسان کے مالی حالات جس طریقے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے بہتنی نمونہ ہے ہر لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے مطلاشی کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا ایسی کامل و جامعہ کامل جامعہ کا مطلب ہے مکمل ایسی ذات جس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں جو اپنی زندگی میں ہر نور اور ہر قسم ہر گروہ ہر سنفے انسانی کی ہدایت کے مسالیں اور نزیرے رکھتی ہو نزیرے کا مطلب ہوتا ہے مثال بھئی اس لائک ہے جو اصناف انواع اس کا مطلب ہر قسم سے بھریوی دنیا کی عالم گیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے اس میں یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے کامے کامل اور ایک جامعہ مجبوعہ ہے مطلب خوبیوں کا مجبوعہ ہے بہت سارے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم بہت سے ایک انیک کام بسکتے ہیں بھرے عمال سے بسکتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو صرف انہی کی ذات ایسی ہے جو پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل ہے جو غیظ و غزب غیظ و غزب کا مطلب ہوتا ہے شدید حصہ کہہ اور رحم و کرم جود و سخاں جود و سخاں کا مطلب ہوتا ہے سخاوت فکر و فاقہ کا مطلب تنگ دستی شجاعت و بہادری رحم دلی رفیق القلبی کا مطلب نرم دلی دنیا اور دین دونوں کے لئے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دیں بہرہ مند کا مطلب ہے مالا مال باپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بھی مشہور تھے جب تنگ دستی کا محول تھا لوگوں جو لوگ دنیا میں تنگ دست ہیں یا جو لوگ بہادری کے لئے مثال ٹھونٹے ہیں یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جو بہت ہی نرم دل ہے جس نے ہمیں زندگییں بہت سخاوت کیا تو اس ہر شخص کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جہاں وہ نظریں درائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے نمونہ ہے اور جو سے آپ ان کی زندگی سے ہم بہرہ مند ہو سکتے ہیں مالا مال ہو سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دنیا کی بہت شاہیے کے ساتھ آسمان کی بات شاہیے اور اس آسمان کی بات شاہیے کے ساتھ دنیا کی بات شاہیے کی بشارت دے اور دونوں بات شاہیوں کی کوائدوں کوانین اور دستور علیہ عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے دستور علیہ عمل کا مطلب وہ دے کانون کے قائدہ اور برت کا مطلب استعمال کرنا مطلب ہم نے دنیا میں کس طریقے سے بات شاہت کرنی ہے دنیا میں نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے اور اس ہمیں بادشاہت بھی دنیا کے حاصل ہو سکتی ہے دنیا میں دولت بھی عمیدی بھی حاصل ہو سکتی ہے دنیا میں کس طرح بادشاہت کرنی ہے اور آسمان کی بادشاہت مطلب آخرت کے دن کس طریقے سے ہم بادشاہت کریں گے وہاں اپنے نیک عمال کے ذریعے کریں گے دونوں جہانوں میں ہمیں کس طریقے سے بادشاہت کرنی ہے اس کا بھی درد دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے بادشاہ ہیں آسمان کے بھی اور زمین کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر ہم دنیا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی بھی دونوں چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے عمال پر کون سے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور پھر ان قوانین پر ہمیں خود اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی دکھایا صرف حکم نے دیا لوگوں کو یا صرف بتایا نہیں بلکہ خود بھی ان قوانین پر عمل کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودیں مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا وجودیں مبارک کا مطلب پاک وجود آفتاب عالم تاب کا مطلب وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرے جس سے انچے پہار ہے تیلے میدان بہتی ندریں ندییں ترسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد مطلب قابلیت کے مطابق تاوش مطلب روشنی اور نور حاصل کر سکتے ہیں یا عبرے بارہ اس کا مطلب برسنے والا بادل تھا جو پہار اور جنگل میدان اور کھیت تکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سہراب سہراب کا مطلب پانی حاصل کرنا ہو رہا تھا قسم قسم کی درخت اور رنگ رنگ پور اور پتے جم رہے تھے جم رہے ہیں جمنا کا مطلب اگنا اور اگ رہے تھے اس میں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو وجود پاک کو ہم ایک ان کو ہم ایک آفتاب عالم تاب یعنی ایسا سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہوں ہم ایسے سورج کو تشبیع دے سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی وہ سورج کی مانند ہے جو ہر چیز کو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ وہ دنیا میں کافر ہے تو میں کافروں کو روشنی نہیں پہنچاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدایت ہر کسی کو پہنچائی چاہے وہ مسلمان تھا چاہے کافر تھے ہر کسی کو تک ہدایت پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم ایک عبریں بارہ یعنی برسنے والے بادل سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں کہ بادل بھی جب بھی برستا ہے تو وہ ہر جگہ کو سراب کر دیتا ہے ہر جگہ برستا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ایسی ہے کہ انہوں نے ہر انسان وہ غریب ہو چاہے امیر ہو ہر انسان کو اب ہر انسان سے وہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے بادشاہ ہو یا قدع امیر ہو یا غریب حاکم ہو محکوم قاضی ہو یا گواہ افسر ہو یا سپاہی استاد ہو شاگرد عابد ہو زاہد ہو یا کاروباری غازی ہو یا شہید توحید کا نور اخلاص کی روح قربانی کا ولولہ مطلب جوش خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ اور بلاخر ہر کام کی خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چاہے جو بھی شخص تھا اس کی دل میں قربانی کا ولولہ بھی ہوتا تھا دنیا کی خدمت کرنے کا ولولہ بھی جوش بھی موجود ہوتا تھا رہنمائی کا جذبہ بھی موجود ہوتا تھا وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو یہ فیضان حق سب میں یقصہ تھا فیضان حق کا مطلب اللہ کا کرم یقصہ تھا برابر تھا مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا یہ سب میں برابر تھا کہ ہر کوئی دوسری کی مدد کرنا چاہتا تھا راستوں رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا مگر خدا ایک تھا قرآن ایک تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھا اور قبلہ ایک تھا مذاقوں کا مطلب ذوق و شوق لوگوں کے ذوق و شوق الگ تھے راستے الگ تھے امیر اور غریب بھی تھے رایہ اور بادشاہ بھی تھے الگ الگ عمال کرے تھے الگ الگ فرائض انجام دے رہے تھے ان سب کا خدا ایک قرآن ایک رسول ایک اور قبلہ بھی ایک تھا ہر رنگ ہر راستہ ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی خلق کی ہمدردی خدا کے نام کی انچائی اور حق کی ترقی تھی ان کے سوا کوئی چیز ان کی پیش نظر نہ تھی پیش نظر مطلب نظر کے سامنے جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ دنیا کی درستی خلق کی ہمدردی اور خدا کے نام کی انچائی کے لئے کرتے تھے اور ان کے دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے صرف آخرت کی نیکی جو اپنے آخرت کے جو انعام ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے یہ دنیا انسانی مزاجوں انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو استعداد کا مطلب ہے قابلیت اور اختلاف کا مطلب مختلف ہونا تو یقین کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعہ شخصیت کا مطلب ہے ہر طرح کی خود بھی عرفنے والی ہستی کہ سواء اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگی رہنما نہیں ہو سکتا اس لئے اعلان فرمایا اگر تم میں خدا کی محبت کا دعوی ہے تو آؤ میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مطلب انسان جو ہے دنیا میں انسان کے جو عمال ہوتے ہیں انسان کے صلاحیتیں قابلیے دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعہ شخصیت سے رہنمائی حاصل کریں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عالمگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عالمگی رہنمائے ان کے علاوہ ہمارے لئے عالمگی رہنمائے کوئی بھی نہیں ہے دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا اور عالمگی پوری دنیا کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا